بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے اہم خبروں پر پولیس کا کام عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے لیکن اگر کوئی اہلکار اس وردی کا غلط استعمال کرے گا تو اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا لاہور میں ایک معذور دکاندار کے ٹھیلے سے چیزیں زبردستی اٹھا کر لے جانے والے پولیس اہلکاروں کو سیف سٹیز کیمرو سے ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا خصوصی پیغام بولیٹن کا حصہ سینٹرل پولیس آفیس کا آڈوٹوریم درسگاہ بنا پولیس ملازمین کے بچوں کی تفریح کا سامان سی پی او کی مختلف برانچز میں تینات ملازمین کے بچوں کو آڈوٹوریم درسگاہ میں کارٹون فلم دکھائی گئی ملک و قوم کی خاطر اپنی جانے قربان کرنے والے زلاحافظ آباد، ساہیوال، بہاول نگر اور لاہور پولیس کے آج کے دن شہادت پانے والے عظیم شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائیو سینٹر میں پچاس ہزار نو سو انتیس ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں چار ہزار ایک سو ارسٹھ کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ چوالیس ہزار آٹھ سو چھانوے کالز غیر ضروری کرا دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک آوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار چونسٹھ الیکٹونک چلان جاری کیا گئے ورچول پٹولنگ افسران نے کیامروں کی بدت سے ایک ہزار پینسٹھ مشکوک سرگرمیوں کی آبزرویشن دی اور خوشاب پولیس نے ڈیڑھ سالہ معصوم بچے کو اغوا کے بعد زندہ دفن کرنے والے صفاق قاتل دو گھنٹے میں گرفتار کر لیے پولیس اکاؤنٹبل ہے پولیس کا کام تحفظ دینا ہے لوٹ مار کرنا نہیں لاہور میں معذور دکاندار سے زبردستی چیزیں لے جانے والے پولیس اہلکاروں کو سیف سٹی کیمرو کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا تفصیلات جانے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویڈیو پیغام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیس اکاؤنٹبل ہے پولیس کا کام تحفظ دینا ہے لٹ مار کرنا نہیں کچھ دن پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک شخص دعائی دے رہا تھا کہ میرے ساتھ پولیس نے زیادتی کی یہ وقت اب نہیں کہ پولیس خاموش رہی ہم نے فوری طور پر اس کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جیسے کسی نے ڈاکہ ڈالا ہو اس گاڑی کو سیف سیڈیز کے کیمرہ سے بیک ٹریک کیا گیا ایس پی صدرہ اور ان کی ٹیم فوری طور پر ایکٹیویٹ ہوئی ایس ایس پی علی رضا نے اس شخص سے ملاقات کی ڈی آئی جی علی ناصر ازوی نے نہ مل کے بلا کے معافی مانگی لیکن یہ ایک کام تھا ہم نے اس شخص کا بدلہ لے کے دکھانا تھا اس گاڑی کو بیک ٹریک کرتے ہوئے تمام بندوں کو ٹریس کیا گیا اور ان کے چہرے اس وقت آپ کے سامنے ہیں ان کی اکاؤنٹی بیلیٹی کا پروسس شروع ہے چاہے وہ چیز کی قیمت کم کر آ رہے تھے چاہے وہ زبردستی لے رہے تھے ان کو کس نے یہ حق دیا تھا کہ وہ ایسا کر سکیں تمام پروموشنز تمام ویل فیر مو کے بل گرتی ہے تمام پولس کی ایمج کو برباد کر دیا جاتا ہے اگر ایسے گھٹی آرکت کی جائے اس کی انکوائری کا ریزلٹ ہم آپ کے سامنے لے آئیں گے اس شخص کو کمپنسیٹ کیا گیا لیکن ازالہ صرف پیسوں سے یا معافی مانگنے سے نہیں اکاؤنٹی بیلیٹی سے ہے میں یہ کلیر بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا جو واقعہ ہوا یہ ڈی پیو کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کریں اور اگر اس نے نہ کیا تو ڈی پیو کے خلاف کاروائی ہوگی اگر آر پیو سویا رہا تو آر پیو کے خلاف کاروائی ہوگی پنجاب پولس اس چیز کو بلکل برداشت نہیں کرے گی اگر آپ زلیل ترین ہونے کا ثبوت دیں گے تو پھر آپ یاد رکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ سے وعدہ کیا تھا نوزن کہ آپ کی پروموشنز کا سسلہ جاری رہے گا لیکن اکاؤنٹی بیلیٹی بڑھ کے ہوگی تو آپ دیکھئے گا کہ ہم آپ کے مکرو چہرے جب کسی نے غلط کیا وہ کسی رینگ کا بھی ہو عوام کے سامنے لے کر آئیں گے تاکہ لوگ اور آپ کے رشتدار آپ پر لانت پیجیں سینٹر پولیس آفیس کے ملازمین کے بچوں کو آفیس آڈیٹوریم درسگاہ میں کارٹون فلم دکھائی گئی بچوں کو تفریق کا موقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء سے توازوں کی گئی مختلف برانچز میں تینات پولیس ملازمین کے بچوں کی بڑی تعداد نے فلم دیکھی ای ای جی آپریشنز پنجاب ایس ایس پی ڈاکٹر اسد اجاز ملی دورانے فلم بینی بچوں کے ساتھ گھل مل گئے بچے میاری تفریق سے بے حد لطف اندوز ہوئے سی پی او کے مختلف فلورز کی بچوں کو سیر بھی کرائے گئی بچوں کے والدین بھی ہمراہ تھے والدین نے آئی جی پنجاب کی اس کابش کو سراہا بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ میاری تفریق کے لیے بھی اقدامات جاری رہیں گے میک میں محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر قوالیٹی انڈیکس کیا رہا جانی اس ریپورٹ میں میک میں محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر قوالیٹی انڈیکس دو سو ایک ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال لوڈ پر ائر قوالیٹی انڈیکس دو سو انتیس پنجاب یونیورسٹی میں ایک سو اٹھتر اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں دو سو دس ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ سنگین بیماریوں کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں اپنی وحیقل کو چیک کریں کہ کہیں وہ دھوان تو نہیں چھوڑی دلی ادمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں صاف ماحول محفوظ لاہور شہدائے پولیس ہمارا فخر ہیں جنہوں نے اپنا آج قربان کر کے ہمارا کل محفوظ بنایا ملک و قوم کی خاطر اپنی جانے قربان کرنے والے دھرتی کے عظیم سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے زلح حافظ آباد صاحب آل بہاول نگر اور لاہور پولیس کے آج کے دن شہادت پانے والے عظیم شہدائے کو خراج عقیدت پیش کیا گیا شہدائے کی قبور پر سلامی اور بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی صفاقیت کی انتہا ہو گئی ڈیڑھ سالہ معصوم بچے کے اغوا کے بعد زندہ دفن کر کے قتل کرنے کا واقعہ خوشاب پولیس کا بروقت ایکشن دو گھنٹے میں ملزمان گرفتار احمد نواز نے پولیس کو اطلاع دی کہ ان کا ڈیڑھ سالہ بیٹا محمد کا شان اغوا کر لیا گیا ہے اطلاع محصول ہونے پر مقامی پولیس نے فوری مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا دوران تفتیش ملزمہ اور ملزم دونوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے بچے کو زمین میں زندہ دفن کر کے قتل کر دیا ہے پولیس نے بچے کی ناش کو برابط کر لیا ملزمان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور سیف سٹیز آثارٹی بارے اپ ڈیٹ رینی کے لی ویزٹ کیجئے ہمارے سوشل میڈیا پیجز دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی موسیقی